ام 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے محترم ناظرین ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں دعا کے موضوع پر تین اہم باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی دعا بندے اور رب کے درمیان مناجات کا طریقہ ہے دعا کے اندر بندہ اپنے رب سے براہ راست گفتگو کرتا ہے اور اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ جب بھی انسان دعا مانگتا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے شکل اس کی مختلف ہو سکتی ہے لیکن دعا جب مانگ لی آپ نے وہ اللہ کی نظر میں قبول ہو جاتی ہے آج کے پروگرام میں ہم دو اہم باتیں مزید دعا کے مطالق ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ دعا ہم صرف اس وقت مانگتے ہیں جب ہمیں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہوتی ہے حالانکہ دعا صرف تکلیف اور پریشانی کے وقت نہیں بلکہ جب ہمیں سہولت آفیت صحت تندرستی اور اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک دوست ہے اور وہ آپ سے سال بعد صرف رابطہ کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مرا فلان کام تھا وہ آپ سے آپ اگر کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تو ظاہر ہے جب اس نے آپ کو صرف اپنی ضرورت کے لیے فون کیا تو آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ پورا سال گزر گیا میں بیمار ہوا مجھے فلان مسئیبت پہنچی مرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ حادثہ ہو گیا تھا اس نے فون ہی نہیں کی آپ پوچھا تک نہیں اور اب جب سال بعد اس کو ضرورت پڑی تو مجھے فون کر رہا ہے اب اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صرف اس وقت جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے صرف اس وقت جب ہمارے گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے صرف اس وقت جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو یقیناً یہ کوئی اچھی بات نہیں اور دعا کے عداب کے بھی خلاف ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعرف الاللہ فی الرخائی يعرف کفی الشدہ کہ اللہ سے اپنی پہچان پیدا کر لو اس وقت جب آپ کو فراوانی کشادگی عافیت اور سکون میسر ہو اگر آپ نے اچھی حالت کے اندر تندرستی کی حالت کے اندر عافیت اور نعمتوں والی زندگی کے اندر اللہ سے جان پہچان بنا لی یعرف کفی الشدہ تو مصیبت اور تکلیف کے وقت اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اصل یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ نے سکون والی زندگی عطا فرمائی ہے عافیت والی زندگی عطا فرمائی ہے اس وقت ہم اپنے رب کو نہ بھولیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جا بجا یہ شکوہ انسانوں سے کیا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ذُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو بہت ہی رو کر بہت ہی خشو خضو کے ساتھ الہا حضاری کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگتا ہے ثُمَّ اِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ جب اللہ تعالی اپنی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ کو بھلا بھیٹتا ہے تو یہ دعا کے عداب کے بھی خلاف ہے اور ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے کہ وہ صرف مسیبت کے وقت ہی اللہ کو یاد کریں کہ وہ صرف پریشانی تکلیف حادثیں اور جب اس کو کوئی پریشانی اور مسیبت لاحق ہو اس وقت اللہ کو یاد کریں اور جب اللہ تعالی اپنے فضل فرما دیں اپنی نعمتیں اور اس کو عطا فرما دیں وہ اللہ تعالی کو بھول جائے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ فِي الشِّدَّةِ فَلْيُكْثِرِ الدُعَاءَ فِي الرَّخَاءَ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں مسیبت اور پریشانی کے وقت میں قبول ہوں اسے چاہیے کہ فراوانی اور نعمت کے زمانے میں جب اللہ نے اس کو نعمتیں اور حفیت عطا فرمائی ہے اس وقت وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں لگا رہے اور بکسرت اللہ سے دعا مانگتا رہے اب اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور حضور کی صیرت کو دیکھیں اب بظاہر تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں مثلا آپ مسجد میں گئے ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دوسرے شخص کو آپ نے دیکھا وہ قرض سے خلاصی کی دعا مانگ رہا ہے تیسرا شخص اللہ تعالی سے اپنی کوئی اور حاجت مانگ رہا ہے تو آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ میں اللہ سے کیا مانگو اور آپ کے ذہن میں آیا کہ اب تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں مانگنے کی تو بس آپ کہتے ہیں کہ اب میں کیا دعا کروں کیا اللہ سے مانگو حضور علیہ السلام نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے آپ کی دعاوں میں یہ دعا شامل تھی آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالی سے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے نعمت کے زوال سے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ یہ آنکھ ہم سے واپس لے لیں اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے اللہ نے ہمیں دل دماغ اور کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ کی قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ جب اس نے ہمیں عطا کی ہے تو وہ واپس لے لیں یقیناً اللہ کی قدرت کے اندر یہ بات ہے تو اگر ہم اللہ سے پہلے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ آپ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں یہ ہم سے واپس مت لیجئے گا جو آفیت جو صحت جو تندرستی جو فراوانی آپ نے ہمیں عطا کی ہے یہ ہم سے واپس مت لیجئے گا ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نعمت ملی ہوتی ہے لیکن کتنے ایسے حادثات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ٹریفک حادثہ ہوا اور آدمی پوری زندگی کے لیے ٹانگوں سے معذور ہو گیا کوئی حادثہ ہوا اس کی آنکھ اس کے اندر ضائع ہو گئی کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے کسی کو بیماری ہوتی ہے شگر ہوتا ہے اور جب کنٹرول نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کہتے ہیں گھوٹا کٹو پھر اس کی انگلیاں کٹتی ہیں پھر پوری ٹانگ کٹ جاتی ہے تو یہ جو نعمت اللہ تعالی نے آتا کی کیا بہتر نہیں کہ ہم اللہ سے پہلے ہی یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جو نعمتیں آپ نے آتا کی ہیں یہ ہم سے واپس مت لیجئے علاج کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان پرحیز کر لے تو ہم اللہ تعالی کو صرف اسی وقت یاد کرتے ہیں جب ہم پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے اور جب ہمیں اللہ تعالی فضل فرما کر تکلیف کو دور کر دیتے ہیں ہم پھر اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں اسی طرح حضور علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے وَفُجَأَتِ نِقْمَتِكْ اچانک آپ کی طرف سے کوئی حادثہ کوئی عذاب کوئی پریشانی آ جائے یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكْ کہ آپ نے جو مجھے عافیت عطا فرمائی ہے کہ میری زندگی کی روٹین بلکل سکون اور سہولت کے ساتھ گزر رہی ہے یہ عافیت کی نعمت مجھ سے مچ چھینی ہے اور پھر آپ یہ دعا کرتے تھے وَجَمِعِ سَخَتِكْ آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اب اگر انسان کا یہ معمول ہو کہ وہ اللہ تعالی سے ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھ سے اپنی یہ نعمتیں مچ چھینیے گا جو آپ نے مجھ پر فضل فرمایا اس پر انسان شکر بھی ادا کریں اور مصیبت کے آنے سے پہلے ہی یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے تمام مصیبتوں سے دور رکھیے تو دعا کے عداب میں سے ایک بہت بڑا عدب یہ ہے کہ انسان اس وقت بھی اللہ کو پکارے اس وقت بھی اللہ سے لو لگائے جب اس پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ ہو اگر اس طریقے سے ہم اپنی عادت بنا لیں گے تو پھر کوئی مصیبت کوئی پریشانی جب آئے گی تو ضرور اللہ تعالی ہماری پریشانی اور مصیبتوں کو ہم سے دور کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ فرماتے من کان دعاءن فررخائی استجاب اللہ لہو فی البلائی کہ جو شخص خوشی خوشحالی فراوانی کے زمانے میں اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے تکلیف اور مصیبت کے زمانے میں اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر دیا کرتے ہیں اس لئے ہمیں دعا کرتے وقت ہمیشہ یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں اس کو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہیں ہر وقت اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہیں یقینا کوئی شخص کوئی انسان کوئی مخلوق اللہ سے بے نیاز ہو نہیں سکتی اللہ سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار نہیں سکتے جب ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو کیوں ہم کیوں نہ ہم نیاز مند بن جائیں کیوں نہ ہم محتاج بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور ہر وقت اللہ تعالی سے مانگتے رہیں دعا کے متعلق دوسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ دعا کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر کچھ ایسے اوقات بتائے گئے ہیں اور کچھ ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کی برکت سے دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں مثلا دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ جب دعا کیا کرتے تھے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے انسان اللہ تعالی کی تعریف کرے اللہ کی حمد و سنا بیان کرے اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدُعُوهُ بِهَا کہ اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو انسان یہ دعا کرے یا اللہ آپ غنی ہیں مجھے غناء عطا فرما آپ رزق تینے والے ہیں مجھے رزق عطا فرما آپ بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں میری بیماریوں کو دور فرما اللہ کے نام لے لے کر اللہ سے دعا مانگی جائے اسی طرح ایک عدب یہ ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی بھرکت سے دعا کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح دعا کی قبولیت کے کچھ مخصوص اوقات بھی ہیں کچھ مخصوص مقامات بھی ہیں کہ ان اوقات اور ان مقامات میں اگر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے ایک اہم وقت ان میں سے یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے رمضان المبارک کا ماہ مقدس دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے اسی طرح پھر رمضان المبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطاری کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے مقام افسوس اور علمیہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ ہم ان قبولیت کے لمحات میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور نہ جانے کس کس طرح کی پروگرام اور کس کس طرح کی ٹرانسمیشن ہیا سوز ہیا باختہ جس کے اندر ہماری دینی اخلاقی سماجی روایات اور اقدار کو کچلا جا رہا ہوتا ہے ہم اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا وہ قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دعا کی قبولیت کا وہ قیمتی لمحہ تو آپ نے ٹی وی کی سکرین کے سامنے گزار دیا دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ تو آپ نے ضائع کر دیا اس لئے ہمیں یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عظم اور یہ تحیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اسی طرح ان اوقات میں سے ایک وقت سہری کا وقت ہے رات کا جو آخری ایک تہائی حصہ ہوتا ہے وہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کر کے کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں کیا کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کروں اللہ تعالیٰ خود مخلوق سے یہ پوچھتے ہیں ہر رات اور ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں سہری کے لئے اگر اٹھتے بھی ہیں تو تحجد پڑھنا تو دور کی بات نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں اگر ہم سہری کے لئے اٹھے ہی ہیں اور سہری ہم نے کھانی ہی ہے تو دو رکعت آدمی تحجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے اسی طرح دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت جب بارش ہو رہی ہو بارش ہوتے وقت جو دعا کی جاتی ہے حضور علیہ السلام میں فرمایا وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح انسان جب سفر میں ہوتا ہے سفر میں کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے اسی طرح جب انسان بیمار ہوتا ہے اس پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس وقت بھی جب وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہ وہ سارے قیمتی اوقات ہیں یہ وہ سارے قیمتی لمحات ہیں جمعے کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غروب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یعنی نماز مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ وہ گھڑی ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے وقوفِ عرفہ عرفہ کا وقوف کرتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں زمزم کا پانی رکھیں اور ہم دعا کرتے وقت اس کو بھی استعمال ملائیں حضور نے فرمایا ما او زمزم لی ما شوری بلا جس مقصد کے لئے آپ نے جس نیت سے جس دعا کر کے آپ نے زمزم کا پانی پی اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو پورا فرما دیں گے تو ان ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور ہم یہ عظم کریں گے یہ ارادہ کریں گے کہ ہم نے ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے اللہ سے مانگنا ہے اس کے در کا منگتہ بننا ہے جب ہم اس کے در کے منگتے بن جائیں گے تو وہ ایسا کریم رب ہے وہ ایسی رحیم ذات ہے کہ وہ اپنے در پر آئے ہوئے کسی شخص کو مردود نہیں لوٹا تھا یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی شان نہیں ہے یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی شان کے خلاف ہے کہ ان کے در پر کوئی آئے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے تو ہم اپنے اللہ سے کیسے یہ توقع رکھتے ہیں ہمارے دل میں یہ بات کیسے آ جاتی ہے کہ میں اللہ کے در پہ گیا اور میں خالی لوٹ گیا اللہ کے در سے کوئی نامراد کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا بس کوئی ہو مانگنے والا ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ